یہ دیکھیں جی ٹائگر ہمارا سو رہا ہے یہاں سے ایسی کی ہوا آتی ہے تھوڑی تھوڑی روم کے باہر تو یہاں جی آرام سکون سے سو رہا ہے میں فجر ٹائم اٹھی ورسو کرنے گئی اس کو کوئی ہوش نہیں ہے تو ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں فلڈے روٹینز شیئر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیا حال ہے سب کا حب سب خیر خرید سے ہوں گے تو نماز کے بعد میں کر رہی ہوں ناشتہ اچھا یہ سارا ناشتہ میں نہیں کروں گی اس سے ہاف دودھ لوں گی اور دو یہ رس کے پیس لوں گی اتنا زیادہ نہیں کھاؤں گی کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ میرے ہزبن روم میں دیکھے گئے تھے باہر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے کیونکہ ہم رہتے ہیں ملتان دنیا پور میں تو یہاں پر باہر بیٹنا میرے لئے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے بس اب ہم ناشتہ کریں گے اس کے پر دوبارہ سو جائیں گے اور پھر ہم جاگیں گے تھوڑا سا لیٹ اور جی یہاں ہم اگین جاگ چکے ہیں دس بجے میں دوبارہ جاگ جاتی ہوں بچوں کو بھی جگاہ لیتی ہوں تو یہاں پارسل آیا ہوا تھا پارسل اوپن کرتے ہیں اور پارسل میں کیا ہے جی مہک نے ایک بیٹری والا چارجیبل فین منگوایا تھا گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کلاسیز ابھی لگی نہیں ہے اور لائٹ جب ماشاءاللہ چلی جائے تو بہت برا حال ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ایک کلاس میں پچاس چاس بچے ہوتے ہیں اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے جی صبح سوہ چھے بجے یہ نکلتی ہے اور اس کے بعد جی یہ آتی ہے بارہ بجے تو یہ میں نے اس کو منگوا کے دیا تھا پر یہ فضول نکلا ہے دراز سے آرڈر کیا تھا ریویوز بھی چیک کیے تھے لیکن اس کے سیل میں کچھ مسئلہ ہے جب اس کو آن کرتے ہیں تو بس یہ آن ہی رہتا ہے خیر اب دیکھتے ہیں ابھی تک تو یہ آن ہی رہتا ہے کوالٹی ٹھیک تھی لیکن یہی بات ہے کہ آن لائن چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دس پرسنٹ ہی صحیح ملتی ہیں باقی تو خراب ہی ملتی ہیں تو یہاں ہم اس کو چیک کر رہے ہیں اور جی یہاں ریڈی ہو چکا تھا ناشتہ پراتھے دیکھیں کیسے زبردست ہیں میری ایک فرینڈ ہے جو میری ہیلپ کرنے کے لیے آتی ہیں یہ انہوں نے بنائی ہے جی ساتھ ہے جی پالک والا انڈا اور ساتھ ہے انسٹنٹ اچار میں نے اچار ویسے بھی ڈالا ہے لیکن یہ انسٹنٹ والا ہے جو پین میں آپ بوائل کر کے بنا لیتے ہیں ہلکا ہلکا سا دم دے کے خیر اس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کر دوں گی اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو یہ ہم تقریبا بارہ بجے ناشتہ کر رہے ہیں صبح میں نے ہلکا پھلکا وہ ناشتہ کیا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا تو میرے ہزمین بھی چائے پی لیتے ہیں ہم لوگ جاگتے ہیں تقریبا پونے پانچ بجے نماز کے لیے یہاں پر پونے پانچ بجے جاگو آپ پانچ بجے تک آرام سے ایزیلی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ جی آپ کے شہروں میں کس ٹائم پہ ازان ہوتی ہے اور کس ٹائم تک آپ نماز ایزیلی فجر کی پڑھ سکتے ہیں اور یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ میری ایک فرینڈ ہے کراچی سے تو ان کا ٹائم کافی آگیا ہے میزو ان کی مغرب بھی کافی لیٹ ہوتی ہے اور فجر بھی ایتھنگ کافی لیٹ ہوتی ہے کچھ ایسے کر کے تھا میری ان سے بات ہو رہی تھی یہ ہے جی انسٹینڈ اچار جس میں میں نے مرش ڈالی ہوئی ہے اور سارے اچار کے مسالے آم کا چھلکہ اتار کے اور اس کو جو ہے ہلکا سبوائل کر کے میں نے اچار ڈالیا مرش کو ہمنڈہ زیادہ نہیں دیتے تو یہ تھوڑا سا لیٹ اور لیٹ جاگی تھی تو اس کا پراتھا ہم نے رکھ دیا تھا اب یہ اس ٹائم پہ دہی کے ساتھ جی پراتھا کھا رہی ہے کیونکہ اس کا جو ہے میدے کا ایشو رہتا ہے کوئی چھالوں کا ایشو رہتے ہیں علاقہ شکر ہے بہت بہتر ہے میڈیسن ہم اس کو دے رہے ہیں تقریباً چھے مہینے کی میڈیسنز ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی پھر جی آگئی تھی میں کچن میں آلو بوائل کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے آلو ہو چونکہ تھے کھنڈے اس کو کرتے ہیں میش اور اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالے جس طرح سے پیاز ہے میں نے کافی لار سا اس کا لیہ ہے کیونکہ میرے ہزبن کو میری بیٹی کو پیاز بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ اجوینلی ہے میں نے سوکا دھنیا سوکا بدینہ چارٹ مسالہ کاری میرچ نمہ کٹی میرچ اور بھنا کٹاوہ زیرہ تو یہ ہم مکس کر کے رکھ دیں گے فریج میں اب میں اوپر آگئی ہوں یہاں پر ٹائگر آیا تھا میں نے کچھ چیزیں لینی تھی کپڑے وگر اتارنے تھے اور یہاں ٹائگر کی جی نائیاں نائیاں ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ اپنے آپ کو سکار ہے دھوپ میں بیٹھ کے اس کی آج ہم نے نائیاں نائیاں کرا دی ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بہت گنتا ہوا ہوا تھا خیر سب کو ہی نہلایا ہے یہ اوپر آگیا نیچے جو ہے اس کی کوکی میز کے جو ہماری بلی ہے وہ بھی نہا رہی ہے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں نیچے چل کے بتاتے ہیں کہ آج کیا روٹین ہے کیا پکا رہی ہوں میں اور یہ میں پکا رہی ہوں جی چنے اور آج کل کھانا پکانا ایک بہت بڑا ایشو ہو چکا ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے اور یہ کوکر کیوں کالا ہو گیا ہے اس میں جی رومال بھگو کے رکھ دیئے تھے کوئی سوڈا وڈا ڈال کے تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کالا ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں پیاس کو ہم کر لیں گے لائٹ براؤن اس میں جی میں نے چار اس کے بعد ٹماٹر ڈالے تھے اس کو بھی سوفٹ کر کے سائٹ پر نکال لیا ہے وہ ویڈیو سکیپ ہو گیا ہے اسی آئل میں ہمیں نے ڈالا ہے لسن تقریباً ایک ٹیبل سپون لسن اور درک فریش میں نے جو ہے کرش کر لیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے چکن ٹھیک ہے چکن آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں میں کوئی زیادہ نہیں ڈال رہی جس پانک چھے جو پیسز ہیں جو بھی آپ کے پاس ہیں وہ ڈال لیں صرف ٹیسٹ کے لیے ڈالیں گے اور باقی میں اس میں یخنی یوز کروں گی چنے بنا رہی ہوں چنے پہلے سے بوائل ہے اور یہ دیکھیں میں نے جس اتنی سی چکن ڈالی اور یہ میرے گھر میں دو دین آرام سے جو ہے وہی سالن یوز ہو جائے گا درک اور لسن میں چکن کو اپنے اچھے سے بھون لیا ہے وائٹ کر لیا ہے اب اس میں کچھ مسالے جا رہے ہیں جس طرح سوکہ دھنیا بھنا کٹا وزیرہ حلدی نمک اور میرچ بلکل سمپل سادے مسالے ہیں کیونکہ یہ یخنی میں بن رہا ہے یخنی میں نے پہلے سے نکال کے جو آپ کے پاس آتی ہیں چکن کی گردن اور پار اس طرح کی چیزیں وہ میں نکال کے اس کو جو ہے بلیوں کو دے دیتی ہوں اس کی یخنی نکال کے اور یخنی کو جو ہے وہ میں چھان کے ڈبے میں ڈال کے فریز کر لیتی ہوں یا شاپروں میں ڈال کے میں فریز کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں جو پیاز براؤن کیا تھا اور جو میں نے ٹیماتر بتائے تھے میں نے اچھے سے بلینڈ کر لی ہے اب اس چکن میں ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں پانی اس کا ڈرائے کر لیتے ہیں جب تک اس کا تیل اوپر آتا ہے تب تک اس کو آپ نے پکانا ہے اگر آپ کے پاس ذہی ہو تو ایک دو ٹیبل سپون آپ اس میں وہ بھی شامل کر دیں اس سے بھی اس کا مسالہ مزے کا بن جاتا ہے بس اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں تیل الہدہ ہو جائے یہ دیکھیں جی چکن ہماری بالکل زبدست سی ریڈی ہو چکی ہے اور اتنی ساری مرچے میں کیوں ڈال رہی ہوں یہ اسی مسالے میں میں تھوڑا سا ان کو فرائے کروں گی اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے نکال لی اتنا کوئی مزے کا یہ مرچ کا مسالہ بنتا ہے اور یعنی یہ مرچے جو ہیں وہ آپ نے اس کا کلر نہیں لوس کرنا اور اس کو پھر نکال کے سائیڈ پر رکھ لینا ہے چنوں کو اچھے سے میں نے بھون لیا ہے یہ اکھنی میں نے ڈال دیا اب اس کو دم دیں گے سرف کرتے ہوئے جی دھنیا وغیرہ ڈال لیں گے اور یہاں یہ آئی روٹی جی علیچی میں نے کہا چلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چلیچی تھوڑے سرسے کے لیے آتی ہے جتنی نالج میں نے کٹھی کی ہے اور جتنا میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے یہ لازمی کھانی چاہیے اس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں آئیرن ہوتی ہے اور اس میں ویٹیمنٹ سی بھی ہوتی ہے کیونکہ آئیرن کو ہم کنزیوم کرنے کے لیے ہمیں ویٹیمنٹ سی بھی چاہیے ہوتی ہے تو یہ بیسٹ ہے بچوں کے لیے بھی اگر بچوں کو نیپ سند خیر ہے الحمدللہ میرے بچوں کو پسند ہے پھر آپ کے بچوں کو نیپ سند اس کا جوس نکال کے دیں برف ڈالیں چینی ڈالیں تھوڑی سی اور پانی ڈال کے اس کا جوس سا بنا دیں یہ بہت مزے کی ہوتی ہے اور میں نے یہاں دنیا پور میں یہ فرس ٹائم کھائی ہے لاسٹ یہ جب میں امی کے گھر گئی تھی تو وہاں ہم نے اس کو کھایا تھا لیکن یہاں ہم نے فرس ٹائم کھائی ہے بہت مزے کی تھی اور ہم تھی ایز ایٹیز ہی کھا لیتے ہیں اس کا چھلکا ہوتا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا کوئی پیارا اور کتنا کوئی نازک پھل ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جی اس کے بیج کے بہت فائدہ ہیں اس کے چھلکے کے بہت فائدہ ہیں آپ گوگل کر سکتے ہیں پھر رات میں جی کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر سے کھانا نہ کھایا جائے کیونکہ آج کل ہیں جی بچوں کو چھوٹیاں مہک کو تو چھوٹیاں نہیں ہیں لیکن اس کی بھوپا گئی یہ تو اوڈیشن نہیں جاتی تو اس کی بھی پھر چھوٹیاں چال رہی ہوتی ہیں وہ آرام سکون سے بارہ مجھے آ جاتی ہیں بارہ مجھے ہم ناشتہ کرتے ہیں پھر ہم کھانا کھاتے ہیں اور یہ لیٹ نائی جی پھر سے گریونگ سٹارٹ ہوگی تھی تو مہرش گئی مہرش اپنے بابا کے ساتھ گئی تو برگر لے کے آئی تو آج کی روٹین جی یہی ہے ہم برگر انچوائے کرتے ہیں ہم یہ چھوٹی شیئرنگ اچھی لگے اگر اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کمنٹ کر دیں میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ